نمازکر ساتھی آپ کا سواگت آپ کے یوٹیوب چینل ٹریڈ فی تھرانیک چلیے دوستو شروعات کرتا ہے جیسے کہ اپنے قوارٹر فورکر ریجل کی سریعت چل گئے تو اس کے اندر آج انڈین اینرڈی ایکسینس کا قوارٹر فورکر ریجل آج یہ ہے ریجلٹ کیسا ہے اور کیسا آٹکوم نکل کے کیسے رہنے والا آگئی ہے ٹریڈنگ سے سے ان سب کے حوارے میں بات کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اپنا چینل سبسکرائب کرنے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے بیل ایک کو بجانا بلکل نہ بھولیے تو آج ستہ اس اپنا رات کی گیارہ بچ کے چالیس منٹ ہو رہا ہے مارکیٹ بند کر جب مارکیٹ اوپن ہوگا تو کیسے رہنا ہے اس کا آئی ایکس کا ٹریڈنگ اگر وہ آپ کو تھوڑے دنے میں ایکسپلین کر دیا جائے گا تو بیسکلی آپ کو پہلے ایکسپلین کرتا تو کمپنی کس سگمینڈ میں کمپنی ورکنگ کیا ہے انڈین اینرڈی ایکسینج ایکسینج کا نام سے سمجھ جا رہا ہوگا کہ لین دین جو بھی ہوتا ہے یعنی جیسے کہ ہمارے جو شیئر کمپنی کو بیچ میں جو شیئر کمپنی اور ہمارے بیچ میں جو ایکسینج کرتے ہیں یعنی کہ جو بھی ہم بروکنگ یوز کرتے ہیں تو وہ ایکسینج کہلاتے ہیں تو ایسی طرح سے بجلی جو بناتی کمپنی اور جو ڈسٹیبوٹ کرتی بجلیاں بنانے کے بعد بیچ میں جو گورنمنٹ کے بیچ میں سبسیڈی ہوتی ہیں ایک جگہاں پہ کی مینج کیا جاتا ہے کہ بھائیہ اتنی بجلی یہاں پہ چھئیے اتنی بجلی سٹیس کو چھئیے تو اس کو جو مینجمنٹ رکھتا ہے کہ کون سی کمپنی کتی بجلی اتفاد کر رہی ہے کون سی کمپنی میں بجلی کم پڑھ رہی ہے کون سی کمپنی کو بجلی کا ایکسز مل رہی ہے ادر کمپنی سے کون کمپنی خرید رہی ہے تو اس سم چیزوں کے لیے ایکسز بنایا گیا ہے کیونکہ دیکھئے بجلی کی ڈیمانڈ ڈیوائی ڈی انکریز ہوتے ہیں ڈکریز ہوتے جاری ہے تو آپ دے سکتے ہیں جس تصرف بجلی کی ڈیمانڈ بڑھتی جاری ہے اس کے اوپر ایک کام کرتا ہے انڈین انڈین ایکسز انڈرڈی ایکسز تو وہ اس کے لیے کام کرتا ہے تو بیسکلی کمپنی کا آپ کو تھوڑا تھوڑا میں نے سمجھانے کوشش کریا ہائی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں تو چلیے سمجھتے ہیں اس کا کواٹر فور کا ریزلٹ کیسا ہے اور آگے کا ٹریٹنگ سزن کیسے رہنے والا ہے تو پلیز ویڈیو آپ پورا دیکھئے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے تو دیکھئے ستہیس اپریل آج ہی کے دن اس کا ریزلٹ ہے ڈیویڈنڈ دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ 100% ڈیویڈنڈ دیا ہے ڈیویڈنڈ دیا ہے یہ بہت 100% ڈیویڈنڈ کمپنی نے پروائیڈ کر دیا ہے اب ساتھی ساتھ آپ دیکھیں گے کمپنی کا جو ریزلٹ آیا تھا وہ سام کو چھے بجے آیا تھا مارکٹ پند ہونے کے بعد ٹھیک ہے دو بجے میٹنگ ہوئی تھی سام کو چھے بجے آب ڈیویڈنڈ سے نکل گئی تو یہ ایک آنونسمنٹ یہ ہے کہ ایک رپے کا ڈیویڈنڈ دیا کمپنی نے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں اس کا ارنگز کیسی میں لیکس میں یا کروڑ پر وہ سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا سمپلی فائی کریں گے کہ آگے ان کی ارنگز لیکس کے اندرہ تھوڑا سا آپ کو سمپلی فائی کرنے کے لیے چلیے سکینر کے سیڈ پر سمجھتے ڈیویڈ دیکھنے کا مل رہی ہے ڈیویڈ دیکھنے کا مل رہی ہے کمپنی کامپنی کے پاس ساری کمپاؤنڈین کروڑ گروت کافی اچھی ہے 24% کے ساتھ سے ریٹرن آف ایک ویٹھے 50% ہے اور ہیلتی ڈیویڈنٹ پی آؤٹ کرا کمپنی نے ابھی تک 52% کے ساتھ سے اور کمپنی کے میڈم سیل ہے جو بہت کافی اچھی ہے دس سال کے اندر 16% کے بھی کافی اچھی ہے تو دیکھیں کمپنی کے اندر پوزیٹیوٹی آٹیٹی تو بہت ساری ہے ہمارچ 222 آج کے دنسو قوارٹر فکر جلتا ہے تو دیکھیں اس قوارٹر میں ان کے سیل ہوئی ہے ٹوٹل 112 کروڑ بے گا آپ پریشن پروفیٹ ان کو پچھانوے کروڑ کا ہے نیٹ پروفیٹ ان کو ایک کیسی کروڑ کا ہے اور ایپیس اننگ پر شیر دیکھیں گے جیرو پر نبی آیا ہے لاشٹ کوارٹر ان کے سیل تھی دیسمبر کے اندر 114 کروڑ وہ گھٹ کوئی 112 کروڑ اپریشن پروفیٹ ہمارا نینٹی ایٹ تھا وہ گھٹ کے پچھانے وہ ہوا ہے اور نیٹ پروفیٹ ہمارا ایک کیسی اسی لاکھ اسی کروڑ تھا وہ گھٹ کے ہوئی ہے ایک کیسی کروڑ ہوا ہے ارننگ پر شیر ہمارا جیرو پائنٹ ایٹی نائن تھا وہ بڑھ کے جیرو پائنٹ نبی ہوا ہے تو اب ایک چیز دیکھیں جو ان کی سیل ہے یہ لیے قوارٹر قوارٹر وہ ڈاؤنفل دیکھنا ہوں ملی ہے سادہ سادہ اپریشن پروفیٹ میں ایک پرسین کی بڑھاتے سادہ ارننگ پر شیر میں بھی ایک پرسین کی بڑھا دیکھنے کو ملی ہے اب لاسٹی ایسے سیل کو امرزنگا تھا لاشتیہ پچانوے کروڑ سے سیل بڑھ کے ایک سو بارہ کروڑ ہوئی ہے اور آپریشن پروفیٹ ہمارا اکیسی کروڑ سے بڑھ کے پچانوے کروڑ ہوا ہے نیٹ پروفیٹ ہمارا چونسٹھ کروڑ سے اگر آنٹ嗎 اگر سوپس نے بڑھ کے اکیسی کروڑ ہوا ہے نیٹ پروفیٹ ا gracme ڈاثر و میلے ہمیں ایرہا ہے اور سیل کے اندر بھی ہمیں سادہ سادہ پروفیٹ ٹapolis ڈاثر کس نے�ہ میلے إجابہ دنیا کامپنی مٹ کمپنی ابھی بھی کنسٹن سن سے پروفٹ میکنگ چل رہی ہے ایک پوزیٹیو سائن ہے کمپنی کرجا موفت ہے کمپنی جیرو لہی بیلٹی کے ساتھ ٹریٹ کر رہا مارکٹ کے اندر یہ ایک پوزیٹیو سائن ہوتا ہے اب دیکھیں اس کے اندر اور کیا پوزیٹیو سائن ہے ایف آئیس کے ہولڈنگ دیکھیں گے آپ ایف آئیس کے ہولڈنگ لاسٹ کوارٹر میں ایف آئیس کے ہولڈنگ 31.0 وانتی وہ گھٹکے ساتھ سے ڈی ایس کے ہولڈنگ دیکھیں 17.66 سے بڑھکے 19.48 ہو گئی ہے پبلک ہولڈنگ اب ہو چکی ہے 51.53 آدھر کے ہولڈنگ دیکھیں لاشٹ کوارٹر میں 0.31 تھی وہ بڑھکے 0.29 ہو گئی ہے دیکھیں ریجل تو ملے جو لے آئے دیکھیں جان زیادہ گھٹت دیکھنے میں بڑا دیکھنوں ملی ہے ایک دو پرسنڈ کا اضافہ گھٹت دیکھنوں ملی ہمیں کوارٹر کوارٹ آوئی مد 10 سے 15% کی تیجی دیکھنوں ملی ہمارے کو یہ روائی ریجل سے پہلے دیکھتے ہیں کیا رہا آج کا ٹریڈنگ سن وہ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ میں نے گوگل اپ اپن کر لیا ہے تو آج کے دن یہ موٹا موٹا تین پرسنڈ گری کے بند ہوا ہے آج یہ اوپن ہوتا ہے دو روپے دو سو بار دو سو چھبیس روپے ہائی مارس نے دو سو تیس کا ڈالو مارس نے دو سو اٹھار روپے پندرہ پیسے گا فیفٹی ٹو آئی ایس کا تین سو اٹھار روپے سترہ سر سر پیسے گا فیفٹی ٹو لائس کا 14 روپے 35 پیسے گا پانچ دن کے اندر اس نے ابھی تک ہمارے کو مائنس میں چھے پرن اکتہ پرسنڈ ڈیڈن دیا ہے ون مند کے اندر یہ چار پرن تیتہ پرسنڈ چل گراؤر دی اس نے سکس مند کے اندر ساڑھے ساتھ پرسنڈ گر چکا ہے یہ ٹو ڈیڈ کے اندر 14 پرسنڈ گر چکا موٹا موٹا یہ 15 پرسنڈ گر چکا ہے تو اچھے خاصے گراؤر دیکھنا ہو ملی ہمارا کو یہیر بھائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو ڈیڈ کے اندر اچھے خاصے گر چکا یہ 15 پرسنڈ گراؤر دکھا چکا ہے ابھی تک اب کل کے دن کیسے رہنے والا ہے تو کہ کل کے دن تھوڑا سا دیکھنا ہو مل رہی ہے بٹ آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں تھوڑا منافع وزولی دیکھنا ہو ملے گا جب یہ 200 204 کے بیچ میں آئے گا جب اس میں آپ فریز بائنگ کرے کیونکہ ایک سپورٹ لگا ہوا ہے وہاں سے پھر سے شیئر ریباؤنڈ کرے گا اور جلدی آپ کو اپ ٹرینڈ کے لیول دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ چاڑ پر تو ڈاؤن فول کے ٹریڈ دیکھنے کو ملنا ہے جل کا ایمپیکٹ بھی آپ کو دیکھنے ہو جا کیونکہ امید سے کم آیا منافع جسے آپ سے مان انو مانتا ہے اس سے کم آیا تو ریجلٹ میں تھوڑی بہت منافع وزولی دیکھنا ہو ملے گی شیئر کے اندر تو جلدی یہ جب 200 204 کے بیچ میں آگا جب اس میں آپ فریز بائنگ کریں گے ابھی کے لئے آپ کو وائٹ کرنا اب اس میں بلکل بھی انیویسٹ نہیں کرنا اگر آپ کے پاس ہے اراغچ کے دنہار میں انیویسٹ کر رہا ہے چھوٹے موٹے لوس میں تو نکلنی کوشش کری اگر دوسروں کے پاس سے پھر سے ریباؤنڈ ہوگا دوسروں کے لیبل پر ایک اچھے گئے سپورٹ وہ جلدی بھریک نہیں کرے گا تو آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کی ویڈیو کو لائک شیئر فورڈ کرنا بلکل نہ بھولیں تھانکی سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو